اہلی جناب عبدالجبار صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقیر قادری قدعہ نظامی بدرودین احمد خان رضوی مسواہی آپ سے مقاطب ہے یاد آوری کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر سننے قادری رضوی نٹور کو سبسکرائب کریں فقیر قادری قدعہ نظامی بدرودین احمد خان رضوی مسواہی آپ سے مقاطب ہے آپ نے ہم سے پوچھا ہے کی مال زکاة کا ہیلے شریک کرنے کے لیے کیا شرط ہے ہیلے شرعی کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اگر شرعی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور دین کا کام یا شرعی ضرورت ایسی سامنے آن پڑی ہو کہ زکاة کا پیسے کے علاوہ کوئی دوسرا پیسہ نہیں مل رہا ہے اور وہ شرعی ضرورت ایسی ہے کہ اگر زکاة کا پیسہ مانا استعمال کیا جائے تو دوسرا پیسہ نہیں ملے گا اور بہت بڑا دین کا نقصان ہو جائے گا ایسی صورت میں یا کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے گا حالانکہ وہ شرعی اور دینی ضرورت ایسی ہے کہ وہاں زکاة کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں ہیلے شرعی کر کے اس دینی شرعی ضرورت کو پورا کیا جائے وہ یاد رہے کہ دینی شرعی ضرورت کے لیے یہ نہیں کہ بس اپنی مرضی کے لیے جہاں چاہا ہیلے شرعی کر کے پیسہ استعمال کر دیا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی فقیر مسلم کو ایسے سخص کو جو مستحق زکاة ہو اسے یہ بتا دیا جائے کہ مطلب ہم فلا جگہ جو اسے وہ پیسہ زکاة کی رقم دے دی جائے پھر وہ غریب فقیر آدمی اپنی طرف سے اس دینی ضرورت میں خرچ کر دے تو اسے بھی سواب ملے گا اور اس زکاة کا پیسہ اس جگہ لگانا جائز ہو جائے گا دینے والے کو بھی سواب ملے گا یہ صورت اپنا سکتے ہیں کہ آپ اس فقیر مسلم سے کہیں کہ ہم کو ایک فلا کام کرنا ہے فلا ضرورت ہے دین کی ضرورت ہے اور اس جگہ جو ہے دوسرا پیسہ نہیں مل رہا ہے زکاة ہی کا پیسہ استعمال کرنا پڑے گا تو چونکہ وہاں زکاة کا پیسہ ہم نہیں لگا سکتے اور آپ زکاة کے مستحق ہو اس لیے ہم آپ کو زکاة کے پیسے دیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے یہ کام کر با دیں تو بہت بہتر ہوگا وہ اگر اپنی رضا مندی اور خوشی سے وہ کام کرا دے تو یہ ہلے شرعی یہی طریقہ ہے آپ کا کام بھی ہو گیا اور اس سے دینی ضرورت بھی پوری ہو گئی مگر یاد رہے جبکہ دینی شرعی ضرورت ہو تو ورنہ جو ہے ہر جگہ ہلے شرعی کر کے پیسے کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے آدم عائدی و اللہ علیہ وسلم السلام علیکم